السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد معزز ناظرین ایک سوال جو بساوقات لوگ پوچھتے ہیں اور جو سوال ایک حدیث سے پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے یا کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر 2139 حسن درجے کی حدیث ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء کی قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ساری چیزیں معلوم ہیں اسے تمام چیزوں کا پتہ ہے اور اس نے وہی تمام چیزیں لکھ دی ہیں جو لوحے محفوظ کے اندر ہیں جو لوحے محفوظ میں ساری چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم کے مطابق ساری چیزیں ہیں اور وہی اس نے لکھا ہوا ہے اور اس کو تقدیر کہتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی رد و بدل ممکن نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت جو فیصلے کرتا ہے اس کو قضا کہتے ہیں یعنی جیسے اللہ یہ فیصلہ کرے کہ فلا بندہ بیمار ہو جائے فلا کو تجارت میں کوئی نقصان ہو جائے یا فلا کے ساتھ یہ اور یہ ایسا اور ویسا ہو جائے تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں اس کو قضا کہتے ہیں لیکن جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے پھر وہ بندہ بیمار ہونے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے دعا کا سہارہ لیتا ہے کہ اے اللہ میں بیمار ہوں تو مجھے شفا دے دے تو اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے اس دعا کے احسان اور اکرام اور تعظیم میں اپنا فیصلہ بدل دیتا ہے اور اس بندے کو بیماری سے نجات دے دیتا ہے اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اگر بندے کی دعا کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو اس بیماری سے نجات نہ دے تو گویا کہ یہ اس کی صفات اس کی خوبیوں اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کی جو صفتیں جو خوبیاں ہیں اس کے اندر یہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو یہ باری کی یعنی جو اللہ فیصلے کرتا اس کو قضا کہتے ہیں ایک بندہ بیمار ہو گیا اللہ کا فیصلہ ہوا کہ یہ بیمار ہو جائے بیمار ہو گیا لیکن اس نے دعا کا سہارہ لیا تو اب اللہ رب العزت اس کی اس دعا کی وجہ سے اس کو اس بیماری سے نجات دے دیتا ہے اس طریقے سے گویا کہ جو وہ اور بیمار رہنے والا تھا اللہ اس کی اس دعا کی وجہ سے اس کو اس بیماری سے نجات دے کر کے ظاہری حساب سے اس کی قضا کو تبدیل کر دیتا ہے اور ایسا ممکن ہے اور یہی اس حدیث کا مفہوم ہے دیکھیں اللہ رب العزت کو ساری چیزیں معلوم ہیں بندے کو کچھ نہیں معلوم اس لیے بندے کے حساب سے وہ یہ حدیث ہے کہ اوہا کو صرف دعا بدل سکتی ہے بندے کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو کیا مطلب میں ہاتھ پاؤں باد کر بیٹھ جاؤں اپنے گھر میں مقید ہو جاؤں نہیں میرا کام کوشش کرنا ہے یعنی اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ بندہ اسی وقت بیماری سے نجات پائے گا جب یہ دعا کرے گا اور یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے انسان کے حساب سے بندے کے حساب سے اس کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے اور وہ جو ایک کام ایک معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس کی دعا کی وجہ سے وہ فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اس کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں کوششیں کرنا چاہیے محنت کرنا چاہیے دعائیں ماغتے رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ رب العزت بندے کی دعا کا احترام کرتا ہے اور اس کی دعا کی وجہ سے اللہ اسے بیماریوں سے پریشانیوں سے مشکلات سے نجات دے دیتا ہے اس لیے اللہ نے کہا سورة الفرقان کی آیت نمبر 77 میں قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ کرنا چھوڑ دے گا تو دعا کی وجہ سے تقدیر بدل سکتی ہے یعنی جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تبدیل وہ کر لے گا شرط یہ ہے کہ آپ اس سے دعائیں ماغے اور یہ بندے کی ظاہری حساب سے ہوتا ہے ورنہ اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہونے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصلا اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی